نمسکار دوستو میں جوتیس اچاریے پنڈیت راجگرو سرما دوستو آج ہم بتائیں گے دو ہزار انیس کا تولہ راسی کا راسی پھل کیسا رہے گا لیکن پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ یدی آپ نے ہمارا سبد گیان چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے سبد گیان چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہماری آنے والی نئی نئی گیان وردک اوڈیو بیڈیو آپ کو سمیں سمیں پر ترنت دیکھنے کے لیے ملتی رہے گی اب ہم بتائیں گے تولہ راسی کا دو ہزار انیس کا راسی پھل کیسا رہے گا تولہ راسی کے سوامی ویسے تو سکر مانے جاتے ہیں اور اس راسی کے جو پائے ہوتے ہیں جو پیر ہوتے ہیں وہ تامے کے مانے جاتے ہیں یہ راسی سنی کی اچھ راسی مانی جاتی ہے یہ راسی نائی پریہ ہونے کے کارن بارے راسیوں میں سے راسی سب سے الگ مانی جاتی ہے اس کا انداز ہی الگ ہوتا ہے جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ راسی دماغ کی تیج ہوتی ہے یہ تولہ راسی کیسی بھی کوئی بھی سمشیہ ہو اس کا نیوارن بڑے ارام سے ڈھونڈ لیتی ہے انیائے کے خلاف آواز اٹھانا یا انیائے کے خلاف لڑنا اس تولہ راسی کا وشیش گن مانا جاتا ہے اس لیے تولہ راسی کو ہمیشہ دھوکار برائی ملتی رہتی ہے یہ کوئی بھی کیسا بھی کاری ہے ہو یا کام ہو اسے بینا سوچے سمجھے کرنے کا ہوشلہ رکھتی ہے تولہ راسی پر کیسی بھی بھیانک مشکل آ جائے لیکن سنکٹ کال میں گھورانا نہیں جانتی وعدے کی پکی اور دسمنی سے ٹکل لینے والی یہ راسی مانی جاتی ہے اگر جو قدم آگے بڑھا دے تو پیچھے نہیں ہٹتی ہے تولہ راسی اس لیے پاپی کرور شنگ راسی مانی گئی ہے کل ملا کے اس راسی پر وشواس کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ راسی دیعوان بھی مانی جاتی ہے تولہ راسی پر بیس ورسوں سے سنکٹ چل رہا تھا اب جا کے تولہ راسی والوں کو دو ہزار انیس میں راحت کی سانس ملی ہے لیکن دوستو اب چنتہ مت کرو دو ہزار انیس میں تولہ راسی والوں کو وہ سب واپس ملے گا جو پچھلے کشت بھرے سمیں میں کھو دیا تھا اس ورس آپ کو نوکری میں ویوپار میں بیجنس میں یا بھاری لام ملے گا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا آپ دو ہزار انیس میں ویدیس کی یاترہ بھی کریں گے اور بیجنس میں لام اٹھاؤ گے مقدمے میں جیت ملے گی جیون ساتھی کا سہیوگ ملے گا پریم سمبندوں میں گھنشتہ بڑے گی اس ورس آپ کے پرانے دوست آپ سے ملیں گے اور آپ کے جو رشت مطر تھے وہ بھی آپ کو مننے والے ہیں اور آپ کو ان کے مننے سے خوشی ملے گی آپ کی گھومنے کی پکنک کی یاترہ کا بھی لاب بن رہا ہے گھر میں خوشی کا ماحول آئے گا سادھی جاگرن پوجہ پاٹ بھنداروں کا بھی آپ لپت اٹھائیں گے اور جو آپ پر پرانہ کرج ہے اسے مکتی پائیں گے اس ورس جو سادھی کے یوگے ہیں ان کی سادھی ہو جائے گی جن کی سادھی میں رکاوٹ آ رہی ہے ان کی سادھی اس ورس دوہجار انیس میں ہو جائے گی سرکاری نوکری والوں کو بھی اس ورس میں لام ملے گا ودیہارتیوں کو اس ورس اپار سفلتہ ملے گی اور پرانی بیماری سے بھی چھٹکارہ ملے گا نین ستانوں کو جن کے سنتان نہیں ہیں ان کو سنتان کا سکھ پراثت ہوگا اس ورس آپ کچھ نئی نئی سمانوں کی خریدداری بھی کریں گے پیلوٹ مکان دکان گاڑی وہان بھی خریدیں گے اس ورس کرسیو پسودھن میں خوب انتی ہوگی اس ورس کسی کا بچھڑنے سے آپ کو دکھ پراثت ہو سکتا ہے وشواس گھات بھی آپ کے ساتھ کوئی کر سکتا ہے دوستی جادہ نہ بڑھائیں مقدمے میں بھی آپ کو جیت ملے گی کہیں سے موٹا دھن کا آگمن ہوگا کل ملا کر دو ہزار انیس میں تولہ راسی والوں کو بہت کچھ ملے گا ملنے والا ہے یعنی کی بڑے بڑے پرسکاروں سے سمانت بھی کیا جائے گا بڑی بڑے میفلوں میں پارٹیوں میں آپ کو جانے کا موقع ملے گا اس ورس آپ بہت اچھا محسوس کریں گے اس ورس آپ کو وہ سم ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا آپ کے سارے کشت سماپت ہو جائیں گے کیونکہ دو ہزار انیس آپ کے لیے بہت ہی لاو دائک اور صوب آ رہا ہے تو میرے دوستو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے اب تک سنکٹ جیلا ہے اس سنکٹ کا انت ہو چکا ہے اب آپ کا دو ہزار انیس میں نیا سویرہ نیا سورج ہوگے گا جس میں آپ کو سارے بگڑے ہوئے رکے ہوئے ایکس وائی جیڈ جو بھی آپ کی سمجھ شاہ ہیں وہ سب سماپت ہو جنے جا رہی ہیں اور نئے سبح سے آپ کا جیون کا آگمن شروع ہونے جا رہا ہے تو میرے دوستو اب چنتہ چھوڑ دیجے دھیرے دھیرے جیسے آپ کا نقصان اور جیسے آپ سنکٹ میں فسے تھے ایسے ہی دھیرے دھیرے اب آپ اسی مقام پر پہنچ جائیں گے جس پہ آپ کبھی پہلے تھے تو میرے دوستو میں اپنی وانوی کو وران دیتا ہی آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یدی آپ نے ہمارے سبدگیان چینل کو سسپرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے سبدگیان چینل کو سسپرائب کیجئے اگر آپ کو یہ میری اوڈیو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں اور مجھے کومنٹ جرور کریں آپ کی کوئی بھی شمشہ ہے تو مجھے کول کریں میں آپ کی ہر سمشہ کا سمادان بتا ہوں میں جوتی سے چاریے پنڈیت راجگرو سرما جاتے ہوئے آپ سبی کو میرا نمسکار جے ہند جے بھارت